بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بریٹ ڈیزر بہت زبردست ریسیپی ہے بہت آسان کر کے بتاؤں گی ایک لا جواب ریسیپی تیار ہوتی ہے ہم نے فرائی پین لیا اور ادھر کلو دودھ ڈالا ڈیڑھ چمچ ونیلا کسٹر پوڑر ڈار چمچ چینی اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے چولہ جلا دیا ہم نے اور ہم اس سے پکاتے ہیں کم سے کم دو منٹ میں پک جائے گا جب تک ہم بریٹ کے سلائس کٹنگ کر لیتے ہیں اس لیے ہم اس کے کنارے کنارے کٹنگ کریں گے ماشاءاللہ سے دو منٹ ہو گئے ہو اور یہ اچھے سے ہمارے پکنے لگیا یہ دیکھیں گھاڑا ہو گیا یہ ہمارے پاس ایک چمچ ارکے گلاب ہے اور دو چمچ ہم نے لیا ہے ہم نے شربت لیا تھا جو بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور چولہ بند کر دیں گے ماشاءاللہ سے ہم نے اس طرح کی ٹریلی اور اس پہ ہم اچھے سے اس طرح کی بریٹ لگا دیں گے اچھے سے ڈال دیں گے اور اس کو پھیلا دیں گے ہم نے ایک لہر لگا دی اب ہم دوسری بریٹ رکھیں گے اسی طرح ہم ڈبل کریں گے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہم نے دوسری بریٹ لگا دیئے اب اس میں سارا مکسر ڈال دیں گے اب یہ ایک پیالی ہے ہم نے سادھی کریم لیا ہے اس کو بول میں ڈالا اس کو ہم تھوڑا سا پھیٹ لیں گے اسے بلینڈ کر لیں گے ماشاءاللہ ہم نے اچھے سے پھیٹ لیا ہے یہ وپ کریم نہیں ہے یہ سادھی کریم ہے ماشاءاللہ سے اب ہم اس پہ لگا دیتے ہیں تھوڑی موٹی موٹی لگائیں گے مرشا اللہ سے ہمارے بہت مزے کا بریٹ ڈیزرٹ پہ ہم نے کریم لگا دیئے یہ سادھی کریم کیسے ہم نے اچھے سے اس کو بلینڈ کر کے اس کو اچھے سے ہم نے اس کو پھیٹ کر پھر اس کے بعد ہم نے اس کو لگائیے اب یہ تھوڑا پشتے ہمارے پاس کم سے کم آٹھ سے آٹھ حدد ہم نے پشتے لیے تھے پشتوں کو ہم لگا دیں گے اس طرح کی اور آٹھ حدد ہم نے بادام لیے تھے یہ دیکھیں اب یہ ہم نے ایک چمچ ہم نے یہ لیا ہے روحفزہ یہ ہم نے اس میں بھی ڈالا تھا تو اس کے اندر ہم دور دور روحفزہ ڈالیں گے تاکہ اور زیادہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے یہ ریسی پی اب یہ ہمارے پر تھوڑا سا ہم نے گلاب کی پتیاں لیے پانچ سے چھ آدھد اسے بھی ہم باری باری کاٹ کے اس پیٹ لگائی دیں گے یہ میٹھا بنتا ہے اتنے مزے کا ہے ماشاء اللہ سے بہت زبردست ریسی پی ہے اب اس میں ہم اس طرح لگا دیں گے ماشاء اللہ کتنا خوبصورت ہمارے بلیٹ ڈیزرٹ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں گے کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے جب یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد ملتے ہیں ماشاء اللہ سے آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا اب ہم نے اس کو نکال لیا اور اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اب ہم اسے کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اسے ایک کسا نکال لیا زبردست ریسیپ ہے ماشاء اللہ سے بہت مزے گی ریسیپ ہے یہ دیکھیں کھانے میں بھی بہت لا جواب ہے اس کا دیکھیں لگ چیک کریں بہت مزے گی ریسیپ ہے بہت آسان کر کے بتاتی ہوئے ایٹ پہ بنائیں مہمان آ جائیں آئیڈیل ریسیپ ہے بہت سستے میں یہ ریسیپ ہے تیار ہو جاتی ہے لیکن بہت مزے گی ریسیپ ہے دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے کھانے میں بھی لا جواب ریسیپی ہے اگر میری ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے کمیٹ میں ضرور بتایا کریں اگر میری ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و عمال میں رکھیں آمین